دریاء کرم کا ایسا بہائے کہ مصطفیٰ اللہ پاک جل اللہ مجدہوں نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ففقو الاللہ اللہ کی طرف دوڑو اللہ کی طرف بھاگو سوال یہ ہے کہ ہمارا پروردگار تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے تو اس کی سمت ہے ہی کہاں اس کی طرف ہے ہی کہاں وہ طرف سے بھی پاک ہے سمت سے بھی پاک ہے طرف ستھے جسم کو کہتے ہیں اور خدا جسم سے ہی پاک ہے تو ہم اللہ پاک سے ارز کرتے ہیں مالک و مولا تو ہی بتا دے کہ ہم کہا جائیں کہ جہاں جانا تیری طرف جانا کہلائے کس طرف جائیں کہ جس طرف جانا تیری طرف جانا کہلائے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں جو آ گیا وہ میری بارگاہ میں حاضر ہو گیا پتہ چلا کہ در حبیب در خدا ہے اور جو کچھ اللہ دیتا ہے وہ اپنے محبوب کے در سے عطا فرماتا ہے اسی لئے آلہ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اللہ کی خبیب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا یہ حدیث بخاری شریف میں کئی جگہμαہ ہے سرکار فرماتے ہیں انما انا قاسم worry حدیث سیدنا امیر معاویر رضی اللہ عنو سے مروی ہے بخاری شریف میں سرکار نے فرمایا بلا شبا میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ دیتا ہے اس لئے حدیث میں فرمایا کہ میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے اس حدیث پاک کو جب بدمذہبوں اور بے دینوں نے پڑھا تو کچھ نہ سمجھے اور سرکارِ عالی حضرت امام احمد رزا خان فاضلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تو پکار اٹھے رب موتی ہے یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی اس حبیب عزبادی و بارکہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا ومن مات بالمدینہ فکنت لہو شہید و شفیعی یوم القیامہ اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی 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 وآلہ حدیث میں ارشاق فرمایا منظار قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی سبحان اللہ ایک اور حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا منظار تربتی فقد وجبت لہو شفاعتی جس نے میری تربت انور کا دیدار کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی ایک اور حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا منظار قبری فقد حلت لہو شفاعتی جس نے میری قبر انور کا دیدار کیا اس کے لیے میری شفاعت بے شک حلال ہو گئی اور چوتھی حدیث میں سرکار نے ارشاق فرمایا منظار تربتی فقد حلت لہو شفاعتی جس نے میری تربت انور کی زیارت کی بے شک اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاق فرمایا ایک اور حدیث میں ارشاق فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی جس نے حج کیا اور میرا دیدار نہیں کیا تو بے شک اس نے مجھ پہ ظلم کیا اس حدیث پاک میں تو سرکار نے ولم یزر نہیں فرمایا ولم یزر قبری بھی نہیں فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے میرا دیدار کیا حج کیا اور میرا دیدار نہیں کیا میری بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل نہیں کی جس نے میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پہ ظلم کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبرِ انبر کا دیدار مصطفیٰ کا دیدار ہے اور ایک حدیث پاک میں سرکار نے اشارت فرمایا مرآنی فقدرالحق جس نے مجھے دیکھا بے شک اس نے اللہ کا دیدار کر لیا سیری استاذ زمن نے سرکار سے ارز کیا اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا ان احادیث کریمہ میں سرکار نے جنت کی بشارت اپنی شفاعت کی بشارت اتا فرمائی ظاہرین طیبہ کو لیکن بے دین لوگ حضور کی شفاعت پر بھروسہ کرنے کو کافر لکھ چکے جیسا کہ رہنمائے حد جمعہ وزیارت مسجد نبوی میں لکھا ہوا ہے حضور کی شفاعت کے منکرین سبق حاصل کریں ان حدیث کریمہ سے اور مسجد نبوی شریف میں ٹھیک جنت کی کیاری کے پاس دو حدیثیں لکھی ہوئی ہیں ایک حدیث پاک ہے شفاعتی لے اہل القبائر من امتی یعنی میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لئے ہے دوسری حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا وہ بھی سرکار کے کی جنت کی سرکار کی جنت کی کیاریوں کے پاس لکھی ہوئی ہے سرکار فرماتے شفاعتی یوم القیامت حق فمل لم یومن بہا لم یکم من اہلہا میری شفاعت قیامت کے دن حق ہے تو جو میری شفاعت پر ایمان نہیں لائے گا قیامت میں اسے میری شفاعت کا کوئی حصہ نہیں ملے گا یہ حدیث سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت نے ذکر فرمائی فرمایا کہ چودہ صحابہ اکرام سے یہ حدیث پاک مروی ہے اور حدیث کی بہت سی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے یہ متواتر حدیث ہے تو سرکار نے یہ بشارت دی کہ جو زیارت کرے گا میری قبر انبر کی اس کے لئے میری شفاعت ہے اور یہ تحضیر فرمائی سجر و توبیغ فرمائی کہ جو میری شفاعت کا منکر ہوا اسے میری شفاعت کا کوئی حصہ نہیں ملے گا سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لئے ارشاد فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا سرکار اعلی کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے سرکار اعلی کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے سب انہیں سفے محشر میں للکار دیا ہم کو سب انہیں سفے محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے کسوں کی آقا اب تیری دوہائی ہے اے بے کسوں کی آقا اب تیری دوہائی ہے مطلے میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلے میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے 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 اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے اور ایک شعر میں فرماتے ہیں تجھ ساس یا حکار کون انسا شفیع ہے کہاں تجھ ساس یا حکار کون انسا شفیع ہے کہاں پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے اور بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طویل حدیث مروی ہے شفاعت کے تعلق سے کہ جس میں سرکار نے قیامت کا نقشہ دھیج دیا ہے کہ لوگ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک انبیاء و مسلمین کے حضور حاضر ہوں گے اور سب سے شفاعت کی درخواست کریں گے اور سب یہی جواب دیں گے لستو ہناکم لستو ہناکم حدیث میں یہ بھی آیا ہے ازہبو الہ غیری ازہبو الہ غیری کہ اولاً میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا میرے سبا کسی اور کو تلاش کرو مستاز زمن پکار اٹھے کہیں گے سارے نبی ازہبو الہ غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا عزیز بچے کو ما جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا